اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مست کلندر ٹی وی میں ہوں آپ کا میذبان شکیلہ منچنہ ایک بار دوبارہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہی روایت برقرار رکھتے ہوئے جمعہ کی راتیں بڑی مراد درگاز اللال شباز کلندر کے سہن مبارک میں ہم موجود ہیں دھمال تھوڑی دیر پہلے جو ہے ختم ہوئی ہے زائرین کی بڑی تعدہ جو ہے درگاز اللال شباز کلندر کی زیارت کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے یہاں پہ پہنچی ہے کافی ایک خاصا سارا جو ہے یہاں پہ رش بھی ہے تو اس حوالے سے زائرین سے ہم بات کریں گے کہ دھمال ختم ہوئی ہے جنہوں نے درگاز اللال شباز کلندر کی زیارت بھی کی ہے تو اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کیا اس میں جو ہے رنگ و لطف جو ہے ہم کراچی سے آئے ہیں محمد علیم خان نام ہے میرا زیارت کی شاید دھمال بھی دیکھتے ہیں تو کیا رنگ دیکھا دھمال میں بس ہم تو آتے رہتے ہیں سیہن کے اسلام کرنے کے لیے بابا سرکار پہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نیت کرنے سے انہوں نے اسلام کے لیے بڑی محنت کی ہے جد و جیت کی ہے کوئی منت وغیرہ مانگی منت اللہ باق کا دیا وہ سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ اللہ کا لیکن اسلام ہم لازمی کرتے ہیں منت وغیرہ نہیں مانگی ہم نے کوئی دعا دعا تو کی ہے پوری دعیاں کے لیے اور سب مسلمان بھائیوں کے لیے کی ہے اللہ تعالیٰ سب کی خیر و حفیت ہے اور ہم ان امان ملک میں قائم کرے فیملی کے ساتھ آئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں لوگ ان کو کیا میسے دیں گے وہ بھی اللہ کے نیک بزرگوں پہ اپنا مزاروں پہ آتے رہے ہیں تاکہ اسلام کا دین چلتا رہے اور اس پہ عمل کریں اور نیکی کی راہ پہ اب مسلمان ملک زیارت قائم ہے جبا نالو چھوٹا محمد ہمارے ہیں دمالا رہا بٹی چھوٹا بھلی دمالا جی رکھو رنگو سلی مالی جو سلی مالی شہب آدھا ہے جو رنگو آبابا سبحان اللہ ہر کو رنگ میں ہو ہر کن کے شفاہ ہے سبحان اللہ ہاں نظر سے نام میرا سٹھا جا سے آئے ہیں سن سے زیارت بھی کی جی ماشاءاللہ نظر آیا ماشاءاللہ بہت رشتہ اور مطلب سار سارے مستوے ہوئے تھے لال شہباز کلندر کی دھمال تھی بہت انجوائے کیا ساروں نے سارے دوست آئے دے ساتھ زیارت بھی کی جی بلکل کوئی دعا کوئی منت جی بلکل منت مانگی دی اپنے کاروبار میں میں دکان دار تو اپنے کاروبار کے برکت کے اضافے اس لیے میں دعا مانگی کتنی سندگی درگاں ہیں آپ نے دیکھیں تقریباً ساری دیکھیں ہیں ادھر بھی بہت دفعہ آئے تھے دس پندرہ سال پہلے چھوٹے دیکھیں کچھ بتائیں سچل سرمست ہو گیا ادھر اپنی رانیپور میں درگاہ دستگیر شریف کی درگاہ ہے اور آگے بیٹائی شریف شاہب دلاتی بیٹائی کی درگاہ اور اپنے اپنے گاؤں میں شاہ ویس کی درگاہ ہے اور سائے احمد شاہ کی درگاہ ہے تقریباً ساری دیکھیں اسلام علیکم بیٹا اسلام دیکھوں کیا نام ہے بیٹا آپ کا ہے سکندرہ دا کہاں سے آئیں پاکستان سے ہاں زیارت کی دھمال بھی دیکھیں ہاں کیسا دیکھا دھمال میں کیا دیکھا دھمال میں زیارت کی کیا دیکھا دھمال میں سکون ملا دعا بھی کی کیا مانگا دعا میں سائے کیا نام ہے کہاں سے آئیں میرا نام محمد امین شہزاد کلندرہ سار ہاں سے آئیں میں کوٹ میٹن شریف زلہ راجم پر پنجاب سے آیا دیکھا دھمال میں بہت بڑا رنگ دیکھا اور مزہ بھی آیا سکون بھی ملا جو سفر کے تک وہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ہم اتنے دور سے آئیں بے ہمیں کوئی تھکا اور محصول بھی نہیں بڑا مزہ آیا ہے کوئی منت بغیرہ مانگی منت مانگی بھی آیا پہلے بھی مانگی دی وہ بھی پوری ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ جو مانگے وہ بھی پوری ہوگی انشاءاللہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دیں گیا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے سچے دل سے آئیں اور اپنے نیک تمانوں سے آئیں یہ وہ درگاہ ہے جو بھی دل سے مانگو گے انشاءاللہ ضرور ملے گی ایک اور بھی ظاہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں بابا جناب میں محمد ماما شہرہ آپ کوٹ مٹھن شریف خاجہ غلام فرید کی نگری کوٹ مٹھن زلہ راجن پور سے آیا ہوں ہمارے شہر میں بزرگ ہے خاجہ غلام فرید سے ہم ماما شہرہ لہوتی ہر سال پورے پاکستان میں گاڑی لے کے جاتا ہے زیارتوں پہ ابھی یہ پروگرام اچانک بن گیا ہے سرکار کی حاضری کا لہٰذا ہم سب یہ چار پانچ دوست آئے ہیں بڑا دل خوش ہوا ہے زیارت کی ہے دمال دے کی ہے اور محول اچھا ہے ماشاءاللہ انتظامیاں صحیح چال رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے خوشحال رکھے دیکھ کے آرے تیم زارت کرتے ہیں صدر و دین یہ زارتے کرتے ہیں بودھلا کی پہلے زارتے کریں چار زارتے کر کے پھر براتے تیم زارتے ہیں یہاں کا کیا رنگ دیکھا آپ مزات ہے سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بارگاہ میں دعا مانگو انہوں سے بھی مانگو اللہ سے بھی مانگو یہ بزرگ ہے اللہ سے بھی مانگو جو دیکھ رہے ہیں لوگ ان کو کیا کہیں گے نہیں اچھا کہہ رہے ہیں خوش ہی بہت ہو رہی ہے بلکل اچھی چیز ہے بابا کیا نام اکان سے ہیں میرا نام راوامر کوڈ مٹھن سے آئے ہیں ہم ادھر زیارت کے لیے آئے ہیں ہماری منوتی تھی ان بھائی کی جو پوری کرنے کے لیے آئے ہیں آج بلکل آپ نے یہاں پہ آنے والے ظاہرین کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ درگاز لال شباز کلندر کے در پہ آکے جو ہے ہمیں دلی اور روحانی جو ہے سکون ملتا ہے جو بھی ہم منتے مانگتے ہیں وہ بھی ہماری جو ہے پوری ہو جاتی ہیں مزید مست کلندر ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ہم ان کو بھی یہ کہیں گے کہ یہ شفا کے دریں یہاں پہ آیا کریں تاکہ آپ کی جو بھی دلی تمنا ہے وہ پوری ہوگی تو ہمارے ٹی وی چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں